بارش بڑی تعداد میں مسافر درباندہ ہو گئے وہیں جھگنی نگروٹا قازی گنڈ اور سرنگر سے ٹریفک کو آگے بڑھنے کی اجازت نہیں دی گئی عوام سے گزارش کی گئی ہے کہ سفر کرنے سے پہلے وہ ٹریفک کنٹرول یونٹ ٹرامبن سے ضرور رابطہ قائم کرے تو در ملک و کشمیر سے جوڑے والی نیشنل ہائیوے بند ہو گئی ہے جمہو اور وادی کے بیچ رابطہ مکمل طور سے منتقتے ہو گیا ہے کشمیر سے جمہو اور جمہو سے کشمیر کے طرف جانے والی گاڑیاں ٹی فائیو ٹینل کے دونوں طرف پھنس گئی ہیں جس کے نتیجے میں مسافر مشکل میں پھنس گئے ہیں دراصل یہاں سلک ریت کی طرح بہ گئی جس کے بعد پولیس نے ہماری نمائندہ کو اس علاقے سے نکلنے میں مدد فرہم کی یہاں پرانے راستے پر بھی بھاری لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے راستے سے ملبہ ہڈانے کے بعد ہی عمرنات یاتریوں کے جتھوں کو روانہ کرنے کا عمل شروع ہوگا دیش کو کشمیر سے جوڑنے والا راستے راست مالک بھاری بارش ہونے کی وجہ سے آپ دیکھئے بند ہو چکا ہے دیکھیں کہ تی سائیس چینل جو کہ ابھی نئی بنی چینل ہے اس کے ٹھیک مار جو نئی سڑک بھی تھی وہ جو ہے پوری طرح سے تھائی میں چلی گئی ہے اور یہاں پر گاریوں کی جو آواج آہی ہے وہ بند ہے حالانکہ آمان ناجی کی جو یاترہ ہے وہ بھی اس کا جتھا کل پہل کا امکلی جو روانہ ہوا تھا وہ بھی واپس آگیا آج بھی جمہو سے یافرہ جو ہے وہ نہیں نکلی ہے لیکن یہ جو ٹی فائیس چینل کے باہر آپ سڑک جو ہے جو پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اس کو بننے میں اب لمبا وقت لگے گا اور ہو سکتا ہے پرانے راستے میں لینس لائٹوں صاف کرنے کے بعد یافریوں کی آواج آہی شروع کر دی جائے گی لیکن فیلیال کیلئے یافرہ جو ہے وہ بند ہے اور جمہو سے تشمیر و تشمیر سے جمہو جانے والی ساری گاڑیاں بند ہیں خدر میکم و سمیات کی پیش گوئی کے مطابق گوشتہ دو دنوں سے بہاری بارش کا سلسلہ لگاتار جاری ہے تہاں آسوب سے زلہ رامبن میں ہوئی بہاری بارش کے وجہ سے معاملات زندگی متاثر ہے وہیں مختلف علاقوں کو جوڑنے والے سلک رابطے بھی منقطر ہے عوام کو بارش کے وجہ سے کافی مشکلات کا سامنا رہا وہیں دریاؤں ندی نالوں میں بھی پانی کا بہاؤں تیز اور خطرے کے نشان سے اوپر بہنے سے خطرہ لہاق رہا انتظامیہ نے عوام سے کہا ہے کہ وہ غیر ضروری گھروں سے باہر نہ نکلیں اور احتیاط برتنے کی اپیل کی گئی ہے وہیں زلہ پنچ میں رات بھر ہوئی مسلدھار بارش کے زلے کی تحصیل بندی کے کگڑیہ میں کافی تبدیلی ہوئی ہے بارش کی وجہ سے کئی مقامات پر پانی لوگوں کے گھروں میں داخل ہو گیا اور پہاڑوں سے آنے والے ملبے کی وجہ سے مکعی کی فصل تباہ ہو گئی کھیتوں اور سلکوں کو بھاری نقصان پہنچا ہے کئی گاڑیاں ملبے میں پھنس گئیں جنہیں جیسیوی کی مدد سے باہر نکالا گیا اس کے ساتھ ہی بارش سے ہونے والی تباہی کے بعد سابق ایمیلی اور نیشنل کانفرنس کے موجودہ صوبائیوت سربراہ ایجاز ایبت جان نے حکومت اور ظلائی انتظامیہ سے ٹیمیں بھیجنے کا مطالبہ کیا ہے بارشوں کے نقصان کا ازالہ کرنے کا مطالبہ کیا کیا ہے بارش کے ساتھ کچھ ڈیمیج ہوئے ہیں کچھ ڈیمیج ہوئے ہیں اس کے لیے میں جو ایل جی ایڈمیسٹریشن ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں اور ڈسٹرکی ایڈمیسٹریشنی لیس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ ایمیجیٹلی وہاں پہ جو ہے ایک ٹیم بنا کے بھیجی جائے زیادہ لوگوں کو جو ہے اس کا رلیف مل سکے اور ساتھ ساتھ میں ہماری آمی کے جو جو جوانے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ایمیجیٹلی جو انہوں نے ریف اور لوگوں کے پاس وہاں جو اپنی ٹیمز بھیجی ہیں جہاں مشکلات تھی کچھ ایڈیاز میں لوگوں کو پروٹیکٹ کیا ہے اس کے لیے میں ان کا شکر گزار ہوں ہماری ڈسٹرکی پولیس کا بھی جو پنچ کی ہے انہوں نے بھی بڑا اچھا کام کیا ہے لیکن سب سے ضروری میں سمجھتا ہوں جہاں جہاں نقصان ہوا ہے بارش کی وجہ سے آنتناگ ڈورو کے دہرونہ کے علاقے میں تیرہ خانہ بدوش خاندان اور ان کے مویشی پھز گئے آنتناگ پولیس نے ریوینیو ایز ڈی آریف اور مقام لوگوں کی مدد سے انہیں بچایا تو خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا یہاں پر رکھیں گے فیلال چھوڑے سے بریک کے لیے پیٹ صفہ آئیورویدک چورن پیٹ صفہ تو ہر روک دفا پیٹ صفہ تو ہر روک دفا مقام لوگوں کو پاچ سو روپے پنچن دی جائے ساتھی اللہ کے سبھی مزدوروں کا پنجھ کرائے جا تاکہ انہیں سرکاری لاپ نہیں سکتے منٹ کے بفلیاز ڈالک میں دانمٹی گامی سڑک یوجنا میں منظور چھل کلومیٹر صرف چار ورش میں بھی نہیں بنای جا سکے چار ورش میں صرف دھائی کلومیٹر صرف کی قطاع ہو سکی ہے یہ وجہ ہوں کہ یہاں کے آدھا جن گاہ کے ہزاروں لوگوں کو پریشانیوں کا سامنا ہے ڈیڈیسی صدر سے کہا روپے کی سرک نہ ہونے سے کئی لوگوں نے اپنی جان گواہی ہے انہوں نے کہا کہ اتنی بڑی سمسیہ ہے لیکن کسی اس طرح سنوائی نہیں ہو رہی ہے یہاں کے لوگوں میں اوپر آجی پال مکھی سچی کے پرطی آکروش بھی جاتا ہے چوپیاں کے اپائیت فضلالہ ہستیب نے میڈیا کرنیوں کے ساتھ ایک انٹرارکٹر بیٹھت کی انہوں نے زلے کی سمگر بکاس میں میڈیا برادرے کی بھومکہ کی آوشکتہ برکت کی اور انہوں نے تور سہیو کاشوہ سندیا بسی نے اس بات پر وزو دیا کہ میڈیا ان مددوں پر دھیان دلانے میں ماتپور بھومکہ نباتا ہے جن پر انکھا کسی کا دھیان نہیں جاتا بات کے دوران پرنٹ اور الیٹرونک میڈیا سنگتنوں کے پرطی ندھیوں کو دیسی کے ساتھ باتشیت کرنے کا افسر پراتھ ہوا یہ پرطی ندھیوں نے پرسکرپ کی ستھاپنا گیوانگ کی دیسی نے آشواسن دیا کہ انہوں کی مانگوں کو ترنٹ پورا کیا جائے باتی نوسینہ نے لے کے سندھو سنسکرتی کی انڈر آڈیٹوریم میں ایک بانڈ پردیشن سرگم کا ایوجن کیا اس میں نوسینہ کے سنگیتکاروں اور ایک لوگ پریس تھانی بینڈ ڈرش ہٹس کے سنگیتکاروں نے پر فارم کیا اس افسر پر انجیلہ داخ بیدی مشرا مکہ اتھکی رہ جمع کشمی نے اگر پالی کا چناؤں کرانے کی دشاہ میں ایک اور قدم بڑھا گیا ہے جمع کشمی کے مکہ مرواچنہ دکاری نے یوٹی کے وارڈو پر آئیورویدک چون پیٹ صفہ تو ہر روک دفع پیٹ صفہ تو ہر روک دفع زلہ پنچ کی تحصل سورنکوٹ میں مغل روٹ پر پوشانہ چوکی کے قریب دو فوجی ندی میں بہ گئے سورن ندی میں ڈوبے فوجیوں کی تلاش کے لیے رسکیو آپریشن چلائے گیا علاقے کے ندی نالوں میں تغیانی کے چلتے انتظامیہ نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ چوکسی برتے ہیں ڈی سی پنچ نے اس حوالے سے مزید تفصیلات بتائیں کل پوری رات سات طریق سے ہماری زلہ پنچ میں کافی بھاری بھرکم مسئلہ دار بارشیں ہو رہی ہیں تمام علاقوں میں اور صبح تک کافی روڈز چوک ہو چکی تھی پرٹیکلرلی منڈی اور لورن ایریاز میں آہ بائی آفٹرنون آہ آل میجر روڈز ور ریسٹورڈ آہ ابھی بھی کافی جو سمالر روڈز ہیں رورل روڈز ہیں منڈرے گا روڈز ہیں آہ ان میں لانڈسلائیڈ کی وجہ سے بلوکڈ ہوا ہے اور ان کا بھی کلیرنس کام جاری ہے آہ مگل روڈ پہ رتا چھم پوائنٹ پہ ایک میجر لانڈسلائیڈ آئی تھی اور اس کے علاوہ بھی کافی پوائنٹ پہ اور آہ یہ کلیرنس آپریشن ہم نے تقریباً چار بجو تک مکمل کر دیا تھا آہ ابھی فیلال آہ جو آہ ٹرافک ہے مگل روڈ پہ وہ جاری ہے آہ ایک آہ کافی آہ آہ خوفناک حادثہ ہوا ہے ہمارے آہ دو آرمی جوانز آہ آہ پوشانہ آہ گاؤں میں آہ فلڈ میں بہچ چکے ہیں ان کے آہ سرچ کے لیے آپریشنز آہ ریسکی آپریشنز جاری سر کس طرح کی ایڈوائزری ہے جی آبیسلی ایڈوائزری یہی ہے کہ جب تک آہ بارشیں کنٹینووس ہیں تب تک آہ لوگ زیادہ گھروں میں ہی رہیں آہ دور نہیں جائیں اور پٹیکلرلی جو فلڈ آہ بیسن ایڈیا ہے ان سے دور رہیں جی تھی ایمرجنسی آہ پریشن سینٹر آف آہ دیسٹک آدمیسٹریشن از آہ آپریشنل آہ ایڈی سی آفیس مسلسل بارش کے وجہ سے زلہ کٹھوا کے ندی نالوں میں سہلاب کے خطرے کے پیش نظر راجباغ پولیس نے اج ندی کے قریب رہنے والے لوگوں کو ندی نالوں سے دور رہنے کی ہدایتی ہے تیہی وارش ہو رہی ہے اور پہاڑوں میں بھی کافی تیہی وارش ہو رہی ہے تو دریاء اج میں کافی پانی پہلے بھی کئی دفعہ آ چکا ہے اور ادھر کافی نقصان بھی ہوتا ہے اس لیے لوگوں کو اگاہ کر رہے ہیں کہ خود اور اپنے مال ویشی کو دریاء کی طرف نہ جانے دیں اور خود بھی گھر رہے ہیں اور مال ویشی بھی گھر میں ہی رکھے اور سرکشد رہے ہیں آپ تصویروں میں یہاں دیکھ رہے ہیں اج دریاء ہے جو ہے اس کا جل ستر جو ہے وہ دینے دینے بڑھ رہا ہے اور بھائی آپ کو بتا دے کہ یہاں پر یہ بار کے ستیتی جو ہے اج دریاء میں ہر بار بنتی ہے بارش کے بعد اور تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر راجباغ تھانا کی جو پولیس یہاں پر نکلی ہوئی ہے وہ لگتار لوگوں کو سچیت کر رہی ہے یہاں پر سپیچ کے مادم سے لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ندی نالوں کے کنارے نہ جائیں کیونکہ آپ کو بتا دے کہ یہ اج دریاء ہے یہاں پر اکثر جو ہے یہاں بار کی ستیتی بنتی رہی ہے کئی لوگوں کو یہاں پر ریسکیو کیا جاتا رہا ہے اور اس لیے جو ہے پولیس اب جو اس باری بارش میں جو ہے لوگوں کو یہاں پر ستر کر رہی ہے کہ ندی نالوں کے کنارے نہ نکلیں پنچ زلے میں گشتہ دو دنوں سے جاری مسلدھار بارش کے درمیان آج دیر رات پنچ زلے کے تحصیل منڈی کے گاؤں چکڑا سے ایک خوفناک ویڈیو سامنے آیا جہاں اچانک پانی کے وجہ سے مٹی کے تودے گینے سے بھاری مقدار میں ملبا نیچے آ گیا جسے منڈی پنچ روڈ پر واقع تین دکانیں گر گئیں خوش قسمتی سے لینڈس لینڈی کے وقت دکانیں بند تھیں اس وقت سڑک سے کچھ مسافر گاڑیاں گزر رہی تھی لیکن وہ بھی آگے بڑھ گئیں قابل ذکر بات یہ ہے کہ گشتہ سال بھی اس علاقے میں اس طرح کے لینڈس لینڈنگ سے ایک ٹرک کے دبنے سے ڈرائیور ہلاک ہو گیا تھا موسیقی بانڈی پورا زلی کے خاجن کے بہار آباد علاقے میں ہفتے کے شام سڑک حادثے میں ایک انتیس سالہ نوجوان کی موت ہو گئی جبکہ دوسرا زخمی ہو گیا حادثے کے بعد دونوں کو کمیونٹی ہلس سینٹر سنبل منتقل کیا گیا جہاں پر ڈاکٹر نے ان میں سے ایک کو مردہ قرار دیا مرنے والے کی شناخت دانش حسین انتیس کے طور پر ہوئی ہے جو سنگپورا بارملا کا رہنے والا ہے وہی حادثے میں زخمے ہوئے شخص کا علاق چل رہا ہے راجونی زلی کے تھرمنڈی علاقے میں بجلی کا جھٹکا لگنے سے یومیہ عجرت پر کام کرنے والے پی ڈی ڈی کی موت کے بعد لوائقین اور متاثرہ کے اہل خانہ نے پی ڈی ڈی پر لاپرواہی کا الزام لگایا وہی محکمے کی لاپرواہی کے وجہ سے پی ڈی ڈی ملازم کے موت پر معوضی کا مطالبہ کیا متاثرہ کے علاق خانہ نے راجونی تھرمنڈی روڈ کو تقریباً تین گھنٹے تک بلوک رکھا اور محکمے پی ڈی ڈی کے خلاف نعرے لگائے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ ان کا اے ڈی ایکسین یہاں پہ پہنچے تو تب تک ہم روڈ جام کر کے رکھیں گے جب تک ان کا جو پی ڈی ڈی کا جائن یا دی کچھ ملک ایکسین جب تک وہ ان یہاں تک نہیں پہنچے گے تب تک یہ روڈ کھنے والی نہیں ہے بشنا کے ننپور میں کھیتوں میں کام کر رہا ہے شخص کی بجلی کا جھٹکہ لگنے سے موت ہو گئی ارطالی سالہ امرناتھ اپنے کھیتوں میں کام کرنے کے دوران بجلی کھیتار کی چپیٹ میں آگیا موٹر لگا رہے تھے اچھانک سے ان کو پتا نہیں چلا جو پر کونڈی تو ان کے ہاتھ پہ گری تو ان کے ہاتھ کھولا ہی نہیں باشتہ ہاتھ نہیں کھولنے سے ادھر تھا ہی نہیں کوئی اکیلے تھے بجائے جب ہم سال پہنچے ادھر کوئی پندرہ مٹ لیڈ ہو جو گئے تھے پندرہ مٹ پہلے ڈھت ہو جو گئی تھے ان کی ہم نے ادھر سے اٹھایا ان کو لیا جا دیکھا تو ان صاحب نے بولا کہ ان کی ڈھت ہو گی جگرپورہ کپوڑا میں اس وقت کوہرہ مجھ گیا جب نالا پہرو میں تین معصوم بچے دریا میں ڈوب گئے مقام لوگوں نے فوری بچاؤ کاروائی کرتے ہوئے دو بچوں کو بچا لیا تاہم ایک بچی دریا میں ڈوب گئی رات دیر گئے تک بچاؤ کاروائی جاری تھی ایز ڈی آر ایف پولیس سویل انتظام اور مقام لوگوں کے ایک بڑی تعداد بچاؤ کاروائیوں میں مصروف تھی تاہم بچی کے لاش نہیں ملی نیوز ایٹین کو نمائندے یہیہ سلطان نے علاقے کا دورہ کر کے حالات کا جائزہ لیا مقام لوگوں نے زندہ بچاؤ کاروائی کرتے ہوئے ایمیر بشری ڈیاد صاحب کیا اکیشی واقعہ پریشان جی سارے ناہنے کے لئے آئے تھے یہاں پر نالے پہ تو انہوں نے یہ جب انہوں نے شور مچا لیا ہم باغ کے آگئے ہم نے دیکھا تو دو لڑکیاں تھی ایک کو میں نے بچا لیا دوسرا دوسرا بندہ تھا اس کا وشی محمد نام ہے اس نے بھی درہ میں چھلانگ لگائی اور اس نے بھی ایک کو بچائی جب ہم نے تیسرے کو بچانے کی کوشش کی تو اس نے میرے پہ وہ ہاتھ لگا کے وہ میں نے بہت کوشش کی اس کو پڑھا دیکھن وہ کوئی پر بھوپ گئی تو وہ پھر نہیں ہم نے بھوپ گئی کنسرن چوکی ہاتھ ملس فون تو مائٹس اپوئے وہ جناب یوڑ ایس ڈی آر ایف چوکہ ہم نے چنطیت وصائل کے تو اس چیو وہ مانگ کر رہا ہے این ڈی آر ایف یا نیوی بیس بات انہوں نے یہ بچی لگے ہیں ایس ایس حاصل دار ہندوارہ شہباز صاحب ان سے جاننے کی کوشش کریں گے آیا واقعہ کیا ہے واقعہ ہے اور کس حد تک آپ ابھی تک کامیاب پوچھ کہیں دیکھیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بہت بڑا سانیا پیش آیا ہے یہ ابھی ابھی کچھ ٹائم پہلے کہ تین بچیاں جو آپ نے یہاں ماشی کے آئے ایک دو بچیاں وہ ایک لڑکا ہے یہاں یہ نبی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے جو ہے تو وہاں سے ایک بچی ہے رونک رونک ہے جو عبدالجبار کی ویٹی ہے عبدالجبار پائر یہ سالکوٹ کیا ہے اور دوسرا ہے زہران احمد یہ جگرپورا کا ہے تین یورس اولڈ ہے اور تیسری جو بچی ہے یہ سادی پھائاز ہے سوچ ہماری ابھی جاری ہے تو انشاءاللہ ہم کوش کریں گے کہ اس کو بھی ہم ٹریس آؤٹ ابھی جلدی کریں تو ہمارا یہ جو اس وقت جو سارے یہاں چاہے اگر ابھی اور بھی ضرورت پڑے تو ہم کوشش یہ کریں گے کہ شام تک انشاءاللہ اس بجر کو بھی ہم ڈونڈ لیں گے ابھی ہم نے رونک جو ہے رونک جبار ابھی یہ میسنگ ہے یعنی کہ اس طرح کے حادثات ہون جاتے ہیں نہیں ہونے چاہے لیکن اس میں والدین کا بھی ایک بڑا اور اہم رول ہے انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کو دریا کے کنارے جانے سے روکیں کیونکہ اس طرح کے توفان سے کسی کا گھر اجڑ سکتا ہے جس طرح اس وقت ہمیں دیکھنے کو مل پا رہا ہے کہ کسی ماں کی گود اجڑ گئی ہے عورتیں خواتین سینہ کو بھی کر رہی ہیں لیکن کوششیں تو کی جا رہے ہیں اسے بچانے کی لیکن ابھی تک کوئی اتا پتا نہیں مل پا رہا ہے نیٹورک کے ٹین کے لیے جگرپورہ ہنز بارہ سنے یا یا سلطان چیف جسٹس ہائی کورٹ جمکشمی لداخ جسٹس این کوڈیشور سنگھ نے کوپوڑا زلی کے لائن آف کنٹرول کے نزدیک آباد علاقے ٹیٹوال کا دورہ کیا دورہ کے دوران انہوں نے شاردہ مندر میں حاضری دی اسی کے ساتھ انہوں نے کوڈ کامپلیکس کوپوڑا ڈسٹرک جویل کا بھی دورہ کیا اور قیدیوں سے ملاقات کی قیدیوں نے اپنے مسائل چیف جسٹس کے سامنے رکھے چیف جسٹس نے کہا کہ التواہ میں پڑے گی کیسوں کی سنوائی اولین ترجیحات ہوگی اس موقع پر ان کے ہمراہ پریسپل ڈسٹرک ڈسٹرک ڈسٹیشن جج کو پوڑا شیازیہ تبسوم ڈیپٹی کمیشنر کو پوڑا آیوشی صدحان سسپ کو پوڑا یوگل منہاس اور دیگر افسران بھی موجود رہے یہ میرا اچھا تھا یہاں کا کیا پروبلم ہے چیف جسٹس ہونے کا ناتے مجھے بھی ایک ریسپنسویلیٹی ہے کہ یہاں پہ کیسے جیوڈیشن سسٹم کیسے فنکشن کر رہا ہے کیا کیا تقریف ہے اس سمجھنے کے کوشش کر رہا ہوں تاکہ یہاں پہ ہو سکے امپروپ کیا جائے جمع کشمیر کے گجر بکروال طبقے اور دیگر ایسے ہی قبائل سے تعلق رکھنے والے افراد نے گورنر اتظامی ایسا اپیل کی ہے کہ یہاں فارس رائٹس ایکٹ پر عمل آوری مکمل طور پر کی جائے انہوں نے الزام لگایا کہ جہاں سرکار نے ان قبائلیوں کے لیے فارس رائٹس ایکٹ لاغو کیا تاہم آج تک یہ صرف کاغذوں تک ہی محدود رہا زمینی سطح پر اس کا مضبط رجحان نظر نہیں آ رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا فائدہ لوگوں کو دیا جائے وزرین کی تیرہ ستمبر دوہزار اکیس کو الجی منو سنہ نے اس کا بازابتہ آغاز کیا تھا اس سے جمہ کشمیر کے دور دراز جنگلاتی علاقوں میں رہائش پذیر لوگوں کو وہ تمام حقوق حاصل ہو پائیں گے جن کے وہ حق دار ہیں میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے گرام سبہ جو ہے گرام سبہ کمیٹی نے اس میں پہل کرنی چاہیے اور جہاں تک سوال رہا کہ دپارٹمنٹ دپارٹمنٹ کی جنگلات جو ہے اس میں نوڈل ایجنسی جو ہے وہ فارس دپارٹمنٹ ہے اور فارس دپارٹمنٹ نہیں چاہتا ہے کہ ان لوگوں کو جو ہے یہ رائٹس ملے اگر آپ نے فارس ٹرائٹ ایکٹ لاغو کیا ہے تو زمینی سطح پہ لوگوں کو اس کا لاغ نہیں مل رہا ہے یہ زمینی سطح پہ لاغو کیا جائے اور زمینی سطح پہ لوگ اس سے مستفید ہو پائیں تب ہی جا کے ہم کہہ پائیں گے کہ نہیں فارس ٹرائٹ ایکٹ کا ہمیں صحیح مانوں میں اس کا لاغ ہمیں حاصل ہوا جمہ کشمیر میں یہ نام پری ہوا اور اگر صحیح مانیں تو کہیں بھی ایمپلیمنٹ نہیں ہوا میں آپ کو ڈسٹرک بارہ ملہ کی بات بتاؤں گا کہ ڈسٹرک بارہ ملہ دنوں یہ چلا میں یہ کہنا چاہتا ہوں سرکار سے کہ اگر آپ نے فارس ٹرائٹ ایکٹ کانون بنایا تھا آپ بولتے ہیں کہ وہ جمہ کشمیر میں لاغو ہوگا لیکن پھر بھی ہمارے لوگوں کو وہ کانون ابھی تک نہیں ملا ہمیں پھر بھی آج بھی وہ ایک عام سا فارسٹر ایک عام سا راکھا جو جنگل کی رکھوالی کرتا ہے وہ ہمارے لوگوں کے اوپر ہیوی رہے گا یہ کانون بلکل ہم اس چیز کو بلکل ایکسپ نہیں کریں گے معذور بیوی بزرگ کی پینشن کے لیے درخواست دینے والوں کی پینشن شروع نہیں ہو سکی اس کو لے کر شیو سینا نے ہندوستان کے جانب سے بشنا میں آتیجاج کیا آن لائن فارم جمع کروانے کے بعد بھی تین مہینے مکمل ہو گئے اس کے باوجود لوگوں کی پینشن جاری نہیں ہوئی جس کے وجہ سے لوگ دفتروں کے چکل لگا رہے ہیں جہاں پہ ڈاکومنٹ لگائے دوارہ آن لائن کرائے اس کے بعد بھی آج جو بجرگوں کی ہے جو ویڈیو پینشن ہیں وہ لوگوں کی نہیں آ رہی جہ جہ بجرگ ہیں جہیں جو پینشن آتی تھی ہیزار پیہ اسی سے اپنی دعائی اور تمام اپنا جو خرچے چلاتے تھے لیکن سرکار جو ہے آج جو ہے سرکار نے پینشن باندھ کر کے بتا دیا ہے سرکار جو ہے سرکار کو جو سمجھ رہا ہوگا اور بڑا پا پیٹرون جلدی سے جلدیجے ہے لاغو کرنی ہوگی اسکول انڈ ہر ایڈوکیشن کے پرنسپل سیکریٹری آلو کمار کا کہنا ہے کہ کوچنگ سینٹر فیس ریگولیشن زیر غور ہے آلو کمار کا کہنا ہے کہ اسکول سے باہر بچوں کو اوپن اسکولوں میں پڑھنے کا خصوصی موقع دیا جا رہا ہے پرنسپل سیکریٹری آلوک نے نیوز ایٹین کے ڈیپٹی ایڈیٹر شبی رحمت سے بات چید کی سیکریٹری سکول انڈ ہر ایڈوکیشن آلو کمار جی ہمارے ساتھ موجود ہے آلو کمار جی good to see کامیٹ سکول کے اتنا سارے طاپرس اور نیت کالیپ نکھے دس تائم we had you know we were overwhelmed with the result children have done well girls have outshone boys and there are many طاپرس many achievers in terms of qualifying for نیت and they would be getting admission to good medical colleges across the country we have our own medical colleges also they'll qualify for that of course but those who have secured well they would get admission to medical colleges of repute of the country besides i have also informed them that there is a prime minister's special scholarship for students of Jammu Kashmir and Ladakh i was a bit surprised to you know see no hands rising up when i asked how many of them have registered for this scholarship i have asked my special secretary to take the names of all those students who have qualified and we'll make them apply for the scholarship this is one of the most liberal scholarship which the prime minister gives for the students of Jammu Kashmir and Ladakh it's a special scholarship for 5,000 students we